نمسکار میں ہوں عارش اظہر آپ کے ساتھ ہمارے خاص پیشکش صوبہ بولے گا میں آپ کا سواگت ہے اور آج صوبہ بولے گا میں ہم بات کریں گے کتنے الٹ پر ہیں ہم تو کتنے الٹ پر ہیں ہم اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں ویکسین آنے کی خبر سے جب کورونا وائرس کو لے کر لوگوں کے من میں ڈر دور ہوتا نظر آ رہا تھا وہیں بریٹین میں کورونا وائرس کے ایک نئے روپ نے ایک بار پھر پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے بریٹین میں کورونا وائرس کا نیا اسٹرین ملا ہے جسے بہت سنکرامک بتایا جا رہا ہے بہت خطرناک بتایا جا رہا ہے اس سینے دیشوں میں بریٹین کے وائرس کے نئے روپ کو لے کر دہشت پھیل گئی ہے اس کے بعد بھارت سمیت کئی دیش الٹ پر آ گئے ہیں لیکن کیا واقعی نئے اسٹرین کو لے کر بھارت الٹ ہے یہ بڑا سوال ہے لیکن یہ ریپورٹ دیکھئے کورونا وائرس سے دنیا میں لگاتار لوگ پرپاویت ہو رہے ہیں اسی کارن سے دنیا کے کئی دیش پھر سے پابندیاں لگا رہے ہیں وہی کورونا وائرس کا نئے پرکار بریٹین میں سنکرمڑ کو تیجی سے فیلانے کے لئے ذمہ دار ہے بریٹین کی سرکار دوارہ وائرس کے نئے پرکار کے نینتر سے بہار ہونے کی چیتاونی جاری کرنے کے بعد کڑے پرتبند کی گھوشنا کی گئی ہے تو وہیں بھارت نے دیش کو اس کی چوپیٹ میں آنے سے بچاؤ کے قدم تیہ کرنے کے لئے آس سن یکت نگرانی سمو کی بیٹھک بولائی جس کے بعد سواست منتری نے صاف کیا کہ بھارت کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ساری چیزوں کو اوورال پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو دیفینیٹلی ہم بہتر پوزیشن میں ہیں اور بھارت تو اتنا بڑا دیش ہوتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا کے بہت بڑے بڑے دیشوں کے مقابلے دنیا میں کسی سے بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت ویکسین کے ڈولپمنٹ کی درشتی سے ویکسین کے ریسرچ کے معاملے میں کسی سے بھی کم نہیں ہے اور کسی سے بھی پیچھے نہیں ہے جہاں تک پہلی ویکسین کو ملنے کا سوال ہے ہماری سب سے بڑی پراتھمکتہ شروع سے آج تک یہ رہی ہے کہ ویکسین کے مسئلے پہ جو سیفٹی کا ایشو ہے اور جو ایمیونو جینیسٹی کا ایشو ہے ایفیکٹیونس کا ایشو ہے یعنی ویکسین ایفیکٹیو بھی ہونی چاہیے سیف بھی ہونی چاہیے اور ایمیونو جینیسٹی کا رسپانس بھی ٹھیک ہونا چاہیے اس میں بھارت کسی بھی قسم کا کوئی کامپرومائز نہیں کرنے والا ہے اور ہمارے جو ریگولیٹرز ہیں بہت گہرائی اور گمپیرتہ سے سارے ڈیٹا کو سٹیڈی کر رہے ہیں اور ابھی جس پرکار سے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جب یہ دوہزار اکیس کا ورش شروع ہوگا تو جو شروعاتی اس کے مہنے ہیں اور اس میں بھی میں دیکھتی کا طور پر ایسا سمجھتا ہوں کہ شاید جینوری کے مہینے میں بھی کبھی کسی بھی سٹیج پہ کسی بھی سپتہ میں ایسا سمیں آ سکتا ہے جب ہم بھارت کے لوگوں کو پہلا جو ویکسین کا شوٹ ہے وہ دینے کی ستھی میں آ جائے بریٹین نے خود مانا ہے کہ کورونا وائرس کا نیا سٹرین خطرناک ہے اس لیے بریٹین سرکار نے ٹیئر فور کے پرتبند کا اعلان کیا ہے ٹیئر فور سب سے اکڑا پرتبند ہے جس میں بریٹین کے کچھ علاقوں میں لگانے کا اعلان کیا گیا ہے بتا دے کہ ڈینمارک، نیدرلینڈ اور آسٹریلیا میں پہچانا جا چکا نیا پرتیروپ اپنے مول روپ کے مقاولے ستر فیصدی سے زیادہ سنکرامک ہے لیکن اس بات کے سبوت فلحال نہیں ہے بریٹین میں ملے کورونا وائرس کے ستر فیصدی زیادہ گھا تک پرتیروپ نے بھارت میں بھی چنتا کا محول بنا دیا ہے لوگوں میں کورونا کو لے کر خوف ختم سا نظر آ رہا ہے لوگوں کے چہرے پر ماسک نہیں نظر آ رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ بھی فیل نظر آ رہی ہے ایسے میں کورونا کا نیا سٹرین بھارت کے ماتھے پر چنتا کی لکیریں لا رہا ہے بریٹین میں ملے کورونا وائرس کے نئے پرتیروپ پر چورچا کے لیے ڈی جی ایچس کے ادھاکچتا میں سومبارک میں سنیوکت نگرانی سموگی بیٹھا کھوی بتا دے کہ کئی یوروپیے دیشوں نے پہلے ہی وائرس کے اس گھاتک پرتیروپ کے پرسار کو روکنے کے لیے بریٹین سے آنے والی ویمانوں پر پابندی لگا دی ہے یوروپیے سنگ کے کئی دیشوں نے رویوار کو بریٹین سے ویمانوں کو پرتیبندھت کر دیا بریٹین کے لیے یاترہ پر پرتیبند گھوشت کرنے والے دیشوں میں فرانس، جرمنی، نیدرلینڈ، بیلجیم، آسٹریہ، اٹلی، بھارت اور سویڈن پرمک ہیں چیک رپبلک نے بریٹین سے آنوے والوں کے لیے کٹھو اور کوارنٹین گھوشت کر دیا ہے پورے یوروپ میں ہائی سپیڈ ٹرین سنچالت کرنے والے آپریٹر یوروستر نے لندن، بریسیلز اور ایمسٹرڈم کے بیچ چلنے والی سبھی ٹرینوں کو سومبار سے رد کر دیا ہے بھارت نے بھی 31 دسمبر تک بریٹین کی فلائٹ پر روک لگا دی ہے بریٹین میں ملے وائرس کے نئے سٹرین کو بھارت میں آنے سے روکنے کے لیے بھارت سرکار بھی سخت نظر آ رہی ہے لیکن بڑا سوال یہی ہے کہ جلاپر وہی ہمارے دیش میں کرونا کو لے کر بڑھتی جا رہی ہے ایسے میں نئے سٹرین کے لیے بھارت کتنا ایلرٹ ہے سپیشل رسک کے نیوز انڈیا تو ایک طرف کرونا کال کو ہم جھیلتے ہوئے ویکسین کی تلاش میں یہ امید لگائے تھے کہ بھئی اب ویکسین آنے جا رہی ہے لہٰذا تھوڑی راہات ملے گی لیکن اس بیچ ایک اور بڑی خبر آ گئی اور بڑی خبر یہ ہے کہ ایک نیا سٹرین نیا روپ نئے طریقے کا یا یوں کہیں کہ کرونا وائرس اس دنیا میں آ گیا ہے اور اس نئے سٹرین نے اس نئے سروپ نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے جس کے بارے میں ہم صاف طور پر بتا رہے ہیں ویکی ہریانہ سے اس بیچ ایک درشک ہمارے ساتھ ہیں ویکی اپنی بات کو رکھیں ہاں ویکی کیا کہنا چاہیں گے آپ سر میں کرونا کے بارے میں بول دیں نا جی ہاں ویکی بولیں آپ کیا کہنا چاہیں گے سر جی میں کہنا چاہوں گا کہ جیسے مارک تو رکھتے ہیں لیکن اگر ہمارا مارک جو میں نے کافی چیزوں کے منڈیاں دیکھی ہیں سر جی منڈی ہاں ہاں بولیے جلدی سے اپنی بات کو رکھیں وقت کی تھوڑی سی کمی ہے سر جی منڈیوں میں مارک تو نہیں ہوتا سر جی منڈیوں میں جو نکال رہے ہیں نا کرنال کی منڈی ہے نا سر جی منڈی جو نائٹ جو منڈیاں لگتی ہیں جو سر جی بیچی جاتی مارک تو نہیں ہوتا بہت شکریہ وکی کہہ رہے ہیں کہ تمام جو بھیڑ بھال والی جنگہ ہوتی ہیں مڈی ہو بازار ہو وہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ماسک نہیں پہن رہے ہیں اور دوسری طرف جو خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بریٹین میں ایک نئے اسٹرین نے توری پوری دنیا کو ہلاکے رکھ دیا ہے تمام جنگہوں پر کڑے پرتیبند جو ہے وہ لگا دیئے گئے بھارہ سمیت کئی دیشوں نے اڑانے بھی رد کر دی ہیں سنکرمڑ کی در بڑی ہے اور در دوسری طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ خم ہو رہا ہے لا پروائی کئی بھاری نہ پڑ جائے اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے ایک بار پھر کرونا بے کابو ہوا ہے اور اب کرونا ایک نئے سروپ میں نظر آ رہا ہے جسے نئے سٹرین کہا جا رہا ہے یہ کیا ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ بھی جن رہے ہیں اسے آپ کا سب سے پہلے ہم تعرف کرا دیں ایم سی مشرا پورف ڈائریکٹر ایمس دلی سے اس وقت ہمارے ساتھ جن گئے ایم زی مشرا جی بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے سر آپ کا امید دوبے ہمارے بیرو چیف اس وقت دلی سے ہمارے ساتھ جن رہے ہیں اور اے کے شکلہ پورف سی ایمو راجزہنی لکھنو اسے اس وقت ہمارے ساتھ جن رہے ہیں تو سب سے پہلے سب سے پہلے سیدھے ایم سی مشرا صاحب کے پاس چلتے ہیں ایم سی مشرا صاحب ایک نئے سٹرین نے ایک نئے روپ نے پوری کرونا کے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے ہم اب یہ سوال کرنے ہیں کہ آخر ہم کتنا تیار ہیں جبکہ ہم دوسرے دیگر ملکوں میں دیکھ رہے ہیں بڑے پیمانے پر پرتیبند لگا رکھا گیا ہے لیکن آخر یہ نیا سٹرین کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں اگر آپ پورے کرونا کی ہسٹری دیکھیں مارچ سے جو اب تک ہم نے دیکھی ہے پچھلے گیارے مہینوں میں تس گیارے مہینے جو دیکھا ہے تو یہ جو آرینے وائرس ہوتا ہے کرونا وائرس جو ہے ریسپریٹری وائرس ہے یہ آرینے وائرس ہوتا ہے کچھ ڈی اینے وائرسز ہوتے ہیں بڑھ یہ آرینے وائرسز آرینے وائرس کا جو کرتر ہے وہ بدلنے کا ہوتا ہے آپ کسی common clue common cold influenza کا وائرس کو دیکھیں پرتیورش اس کا چریتر بدلتا ہے ڈینگی وائرس کا چریتر بدلتا ہے تو اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے یہ جو میوٹیشنز ہیں یہ پہلے بھی نوٹس کیے گئے ہیں بھارت میں بھی کیے گئے ہیں چائنہ میں بھی کیے گئے ہیں باقی دیشوں میں بھی میوٹیشنز دیکھے گئے ہیں جو بھن بات ہے ابھی جو بریٹین سے خبر آئی ہے اس میں جو بھن بات یہ دیکھی جا رہی ہے کہ اس سے جو اب جو سنکرمیت لوگ وہاں آ رہے ہیں وہ یہ میوٹیٹیڈ وائرس سے سنکرمیت ہو کے آ رہے ہیں ابھی تک ایک کا دکھا کیس ہوتا تھا جیسے ہونگ کونگ کا ایک کیس بہت فیمس ہوا تھا بیچ جولائی کے اگست میں کہ وہ ان کو پہلے کوویڈ ہوا کرونا وائرس سے پھر وہ باہر ٹریویل کرنے گئے اور جب واپس آئے ائرپورٹ پہ ان کی چیکنگ ہوئی تو ان کو پھر سے نیا وائرس کاملٹیٹیڈ وائرس دکھا اس میں لیکن اس میں کچھ باتیں یہ بھی ہے ٹھیک ہے یہ انفیکٹیو ہے زیادہ انفیکٹیو ہے لیکن شاید اتنا لیتھل نہیں ہے ابھی حالانکہ اس میں زیادہ تر پرشن ہے اس کے اتر کم ہے کیونکہ ابھی ریسنٹلی پچھلے ہفتے ہی اس کو نوٹس کیا گیا ہے تو یہ ابھی ساپکتی کئی ہفتوں میں سائنٹسٹ اس میں گہن ادھیان کریں گے اس کو لیبوریٹری میں کلچر کریں گے کلچر کر کے پھر اور دیکھیں گے تو جو سپائک پروٹین ہوتا ہے وائرس کی سرفیس پہ اس میں بگلاؤ دیکھا گیا ہے اس میں قریب دس گیارے ترے کا تو وہ نیچولی تھوڑا انویزیونس زیادے ہے اس کی لیکن شاید اتنا لیتھل نہیں ہے جتنا کورونا وائرس تھا جو ابھی تک کورونا وائرس تھا میں بہت بڑا جانکار نہیں ہو لیکن موٹے موٹے طور پر اگر ہم چیزوں کو سمجھیں بھائی آپ نے بتایا کہ کورونا وائرس آر این اے وائرس تھا ہم نے اس کی ویکسین بنا لی تمام دیج جو ہے اس ویکسین کو لے کر اب ڈسٹیبوشن بھی چل رہا ہے وہ لگنے کی تیاری چل رہی ہے ان سب کے بیچ کورونا وائرس کا صوروب بدلنا ایک نئے روپ میں آنا ہو سکتا ہے کہ یہ آگے ایک اور نئے روپ میں آ جائے تو پھر ویکسین کی شوٹی کتنی رہ جاتی ہے اس کے بارے میں بھی کئی جگہ سے خبریں دیکھنے کو مل رہی ہیں پھر یہ کتنا غاتک ہو جائے گا سر دیکھیں ابھی تک کی جو اسیسمنٹ ہے یوکے کا جو یوکے کے جتنا بھی اسیسمنٹ آیا ہے آج میں دیکھ رہا تھا ان کا پڑھ رہا تھا تو اس میں جو فائزر ویکسین وہاں لانچ ہوئی ہے وہ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ اس وائرس کے مٹیٹڈ وائرس کے اگیسٹ بھی کام کرے گی تو ابھی لیکن سمیں بتائے گا کہ کیا ہوگا لیکن امید سب کی یہ ہے ہماری بھی یہ ہے کہ جو کووی شیلڈ یا کوویکسین بن رہی ہے وہ مٹیٹڈ وائرس کے اگیسٹ بھی کام کرتی ہیں کتنے سمیں کیلئے کرتی ہیں ان پرشنوں کا جو اتر ہے وہ سمیں کے ساتھ ملے گا اس کا جواب ابھی اتر کسی کے پاس نہیں ہے اس کا ادھیان کرنے کے بعد ہی اگلے کئی ہفتے دیکھنے کے بعد ہی یہ پڑھا گا یہ اچھی بات یہ ہے کہ ابھی سب ہی دیشوں نے چاہے یورپ کے ہو چاہے بھارت ہو یو ایسے ہو آسٹیلیا ہو یوکے سے ٹو اینڈ پرو آنے جانے والی جو اڑھانے ہیں ان پہ ابھی تک کیلئے پرتیبند لگا دیا ہے جو ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں ایک سال ہو گیا کوویڈ بائیرس کو آئے ہوئے کوویڈ ڈیز کو آئے ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ یورپ میں کتنا یہ گھنگھور ہوا اٹلی میں کتنے لوگ سپین میں کیسے ہوا پرانس جرمنی ساری یورپی دیش پھر یوکے پھر یو ایسے یو ایسے میں دیکھیں چار لاکھ تک نئی کیسز روز چنٹرمیٹ مل رہے ہیں اس کی پریکلپنا اگر آپ کریں وہاں بھارت سے تلنا کرتے ہیں تو بھارت میں اسٹتی کافی نیانترن میں رہی اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی ہمارے جو 35 یارز اور 40 یارز کے جو ینگ پاپولیشن ہے اس کی سنکھیا جادے ہونا اور بہت سارے لوگوں کو انفیکشن جیسے ڈلی سیرو سروے میں بھی آیا کہ ایک تہائی لوگوں کو انفیکشن ہوا اور ٹھیک ہو گیا بینا کسی دکت کے پتا بھی نہیں لگا اور اس کا سپیکٹرم ایک طرف لگ چھڑ رہی لوگ ہیں دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے جن کو بہت زیادہ بیماری ہوئی اور ان کو آئی سیو میں بھرتی کرنا پڑا اور کچھ لوگوں کی مرتی بھی ہوئی ہمارے یہاں بھی مرتی ہوئی ہے ایڈ لاک سے اوپر لوگوں کی مرتی ہوئی ہے تو مرتی بجے سے تو اس لیے اس کو ہلکے میں تو نہیں لینا ہے یہ امیٹیٹڈ وائرس کو بھی بکایا جا سکتا ہے اڑانے بند کر کے تو بھارت میں آنے سے اوش اس کو روکنا چاہیے بھارت میں آنے سے اوش روکنا چاہیے ویکسینیں کتنی کارگر ثابت ہوں گی اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب زیادہ کچھ نہیں کہہ پا رہے ہیں یہی ستھی ہے تمام جنگوں سے اسی طرح کی مرتی کریں دیکھنے کے ملے چندر پرکاش اس بیچ ایک درشاک ہمارے ساتھ ہیں چندر پرکاش جی اپنی بات کو رکھیں ہمیں گرو کرنا چاہیے ہمیں گرو کرنا چاہیے اندوستان کے ویکسینوں پر اور شود گرتاؤں پر جنہوں نے بھارت کی جلوائیو کے انگروپ ویکسین تیار کرنے میں اپنے بہت گرو کا وشاہ ہے پرندو ساتھی ساتھ میں آپ کے چینل کے مادم سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس پرکار سے دیش کا پردان منتری رائیڈ ڈائن دے رہا ہے کہ آپ ماسک لگائیں اور دو گز کی دوری رکھیں یہ ہمارے لئے پرم آوش رکھ رہے ہیں اگر ہمیں اپنے پران بچانے ہیں تو ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ چندر پرکاش جی ہم سے جھونے کیلئے نمبر سے لگاتار فلیش ہو رہے ہیں بریٹین کے سے خاص کر جس طرح کہ ہم نئے سٹرین کی بات کر رہے ہیں نئے سٹرین نئے وائرس کی بات کر رہے ہیں جیسا کہ ڈاکٹر صاحب صاف طور پر بتا رہے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں یہ فیلال آپ صوبہ بولے گا کارکرم میں ہمیں بتا سکتے ہیں نمبر سے لگاتار فلیش ہو رہے ہیں اور میری بار بار آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ماسک استعمال کریں ہاتھوں کو سینٹائز کریں سوشل ڈسٹنس بنا رکھیں یہ اس وقت بہت ضروری ہے کیونکہ دنیا میں اس وقت ہر کم مچ گیا ایک بار پھر سے ہمارے بیرو چیف امید دوبے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں امید ایک نیا سٹرین جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب اور ہم بات بھی کر رہے تھے لیکن امید اس بیچ راجدانی ڈلی میں لوگ کتنا جاغنوں میں گئے کہ سنکرمل کی رفتار ہم دیکھ رہے ہیں بڑے پیمانے پر جو ہے رفتار بڑی ہے لیکن در بھی دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں ختم ہو رہا ہے فیلال ان سب کے بیچ کیا جانکاری ہے دیکھیں لوگ اب ایسا محسوس کرنے لگے ہیں اگر ہم عام لوگوں کی بات کریں کہ دیش سے کرونا چلا گیا اور خاص طور پر ڈلی میں بھی حالانکہ ڈلی میں جس طرح سے ماسک نہ پہننے پہ یا ساہجینک جگہ پہ دھومر پار کرنے سے اس طرح جو چیزیں ہیں ان کے لیے کیونکہ دو ہزار روپے کا چالانہ جرمانہ ہے تو اس وجہ سے لوگ احتیاط کے طور پر ماسک جروں ان کے چہرے پہ دکھے گا لیکن اگر لوگوں سے بات کرو گے تو لوگوں سے یہ ساہت طور پر دکھے گا ان کے اوپر کہ کس طرح سے اب ڈلی میں کرونا نہیں رہا اور جن لوگوں کو کرونا ہوا بھی ہے تو وہ معمولی سمٹرم ہے یعنی لوگ جو ہے وہ اپنے ہوم آئیسولیشن میں ہی ٹھیک ہو رہے ہیں اور اس طرح چیزیں جو ہے وہ لگاتا ہے ڈلی میں چل رہی ہے دوسری بڑی چیزیں آج خود جب کینری سواسمنتی ہرسوردن سنگھ میڈیا کے سامنے تونوں ساپ طور پکا کہ وائرس کمجور پڑ چکا اور یہی نہیں ہے کہ دیش میں جس تساب سے لگاتا ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اور وائرس کے آکرے بھی بہت کم آ رہے ہیں یعنی چنٹا کی کوئی بات نہیں ہے حالانکہ یہ بھی کہا کہ جنوری میں جو ہے جرورت مند لوگوں تک ویکچن پہت جائے گی یعنی بھارت بائیوٹیک کمپنی کی ویکچین کی بات کرے یا تمام جو فائزر بات کے جن ان لوگوں نے بھارت میں ایمرزینسی ویکچین کیلئے اپلائی کر رکھا ہے تو کئی ساری چیزیں تھی حالانکہ اسی بھی جو ہے یہ آپ آتھ کالین بیٹھا بلائی گئی ہے جو کی خاص طور پر وائرس اس ٹرین کو لے کے تھی اور ترنس ہی خاص بیٹن سے آنے والی جتنی بھی فلائٹیں ان سب کو اکتری سمبر تک کے لیے رضی کر دیا گیا لیکن بڑا سوال یہاں پورسہ ہے کہ اس وائرس کی جو کھوج ہوئی ہے انگلینڈ میں وہ بیٹھ ستمبر ہوئی ہے یعنی بیٹھ ستمبر کے بعد سے اور لگاتار اس وائرس کا پرکوب بڑھ رہا ہے اور کہا یہ جارہا ہے کہ سیونٹی پرسنٹ جیادہ جیادہ پرواہویت کرتا ہے تو ایسے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا اس وائرس سے جو پرواہویت لوگ ہیں وہ لوگ بھارت میں داخل ہو چکے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے حالانکہ ابھی تک کے آکڑے جو ہے ابھی تک کی جو چیزیں ہیں سواسو منتری جب میڈیا کے سامنے آئے تو انہوں ساپ طور پر کہا کہ دیش کی بہت اچھی ہے انہیں دیشوں کی تللہ میں بہت اچھی ہے چاہے ہم ریکاوری ریڈ کی بات کریں گٹیو در کی بات کریں یا ہم انہی چیزوں کی بات کریں تو جاہل طور پر دیش میں کسی بھی طرح کی چنتہ کرنے کے ضرورت نہیں ہے لیکن سوال کئی کھڑے ہوتے ہیں جس طرح سمام یوروپین سنگ نے بھی بیٹن کی فلائٹوں کو رد کرنے کا یا تو سلسلہ چالو کر دیا ہے یا جو بیٹن سے فلائٹیں آ رہی ہیں ان لوگوں کو الگ پارنٹین کرنے کی بیوستہ کر دی گئی ہے تو جاہل طور پر اس خوش کے بعد ایک بار پھر کرونا کی چرچہ جو ہے پورے وشو میں سافتر پر دیکھی جا سکتی ہے جی تو سافتر پر بڑی بات اس بیچ امید نے کہی کہ بھی ستمبر کے آس پاس اس نئے سٹرین کے بارے میں پتہ لگا اور فلائٹس فلائل بند کر دی گئی لیکن بڑے پیمانے پر لوگ ایک دیش سے دوسرے دیش لوگوں نے سفر کیا ہے فلائل ان سب کے بیچ یہ آپ کو بتا دیں کہ ٹیئر چار کے پرتیبند لگائے گئے ہیں بریٹن میں جو سب سے کڑے پرتیبند ہوتے ہیں فلائل راجیند رالا جی اس بقت تمہیں ساتھ ہے راجیند رالا جی اپنی بات کو رکھیں سر منسکار میں کہتا ہوں کہ آنند مار کے پرورچک تیری پرباط رنجن سرکار میں آنند مار کے پرورچک پرباط رنجن سرکار جی نے کورنا بائرس کے بارے میں جوا پتا ہے میں چاہتا ہوں جب آپ کو بتاؤں آگا کب گرم پانی میں حال دی اور آنند مار دھمات اور اس کو تسل گرم پانی میں آگا لیمون گھرس دے کر پینا ہے دوسری بات ہے راجیند رالا جی آپ کی آواز ہم تک صاف نہیں آپ آرے میں چاہوں گا ایک بار پھر سے آپ کوشش کریں فیلال بہت بہت شکریہ ہم سے جھوڑنے کے لیے ایک شکلہ جی پورف سی ایمو ہے وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ جھوڑے ہوئے ایک شکلہ جی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس نئے اس ٹرین کو لے کے جس طرح سے ہڑکم مچا ہوا ہے دنیا میں کئی جنگہوں پر کئی دیشوں نے جو ہے ٹیئر فور کے پرتیبند لگا رکھیں کیا کہیں گے سر سب سے پہلے آپ دنیا میں کئی دنیا میں کئی situations دانے باہت مجھے یہاں مطلب کرنے کے لیے میں کہنا چاہوں گا کیے جو وائرس کی بیباری پھیلی ہوئی ہے پیڑنے میں کی روپ میں پورے ویشو میں ایک گمبر چنتہ کا ویشہ ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ جو اس کا وائرس ہے وہ آرینے وائرس ہے دو طریقے کے ہوتے ہیں ڈینین آرینے وائرس اور جب یہ لنبے سمہ تک یہ وائرس میوٹیٹ کرتا ہے پورے ویشو میں الگ لگ جلوائی میں کہیں ٹھنڈ ہے کہیں گرم میں الگ لگ دیشوں میں تو اس کے چلی طرح میں پریورتان ہونا سوا بھاوک ہے اور ابھی جو خبر آ رہی ہے پچھلے دو تین دنوں سے کہ بریٹیٹ میں انگلینڈ میں کچھ ایریز میں جس وائرس جو کلچر ہوئے ہیں اس کے آرینے میں فرق دیکھا گیا ہے جو سامان کرونا وائرس تھا جو بیماری کاز کر رہا تھا اس سے اتنے کوئی فرق دیکھ رہا ہے اور یہ بھی اس بارے میں ایک چنتہ کا ویشہ بنا ہوا ہے کہ یہ وائرس زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اور اگر یہ پھیلا تو پرے ویشو کے لئے کافی گمبر چند پیدا ہو سکتی اس کے لئے ضروری ہے کہ سبھی ویشو کی سرکاریں آوشہ قدم اٹھائیں جیتے کہ پہلے چرد میں ٹرانسپورٹیشن روکا گیا ہے ہوای جات کی آترہیں روکے گئی ہیں بریٹین سے انہ دیشوں کے لئے بھارت نے بھی پہل کیے اور بریٹین سے آنے والی فلائٹ کو روک دیا ہے لیکن یہاں واسطتی میں میں کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس بیچ آ چکے ایک کل تک انگلینڈ سے انہیں خود اپنی نیتک جمہدائی لیتے ہوئے اپنے آپ کو کرنٹین کرنا ہوگا تاکہ وہ اور چھتروں میں نہ پہلائیں کچھ ڈیکلیر کرتے جا کر کے ہم نے یاد رکھی ہے اس چھتر میں انگلینڈ سے آئے ہیں اور اس لئے ہم اپنے آپ کو کرنٹین کر رہے ہیں سب سے بڑا خطرنا کرسکت ہوتی ہے جب ہم سمبھاونا کو چھپائیں اور دوسرے کو بیماری پھیلا دے باقی اس سے بچاؤ کے وہی طریقے ہوں گے جو مول روح سے کرونا کے تھے سوشل ڈسٹنسنگ باس کپریوں اور ہاتھوں کی ساپ سفائی اور بھیڑ میں نہ جانا کوئی نیا طریقہ اس سے بچاؤ کرنے ہیں لیکن یہ صحیح ہے کہ اگر نیا وائرس ڈیولپ ہوا ہے جس کے بارے بھی ہم کو جانکاری نہیں ہے جس میں اور یاد ہے ایدین شہد کیا اوشکتہ ہوگی جیسا کہ بھی ڈرکٹر مشہ صاحب بتا رہے تھے اس کو لائب میں کلچر کرنا ہوگا اس کے تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں گوڑ دوش ان کو دیکھنا پڑے گا اور یہ وائرس کس دوا سے سنسٹیو ہے یہ ایک بہت بڑا رسائز برک ہے جو کہ یہ بہت مہتپور ہو گیا ہے پورے وش کو اس سمبند میں کار کرنا چاہیے ویسے میں کہنا چاہوں گا کہ کوئی بڑی گھفرانے کی بات نہیں ہے چونکہ پچھلے لگ بار نو دس ماہ سے پورا بش اس کورونا کے دنش کو جھیل رہا ہے سبھی سرکاریں کام کر رہی ہیں اور اب کافی حد تک اس پر کابو بھی پایا گیا ہے بھارت میں دلی میں کافی انفیکشنز تھے وہ بھی اب کچھ کم ہو رہے ہیں کئی اور پرانتوں میں تھے لیکن اگر یہ نئی بیماری نیا وائرس جو کہ انگلینڈ میں ابھی پایا گیا ہے پہشانہ گیا ہے بہت بڑی سفلتا ہوگی یہ ہی میں کہنا چاہوں گا بھائی بیت ہونے کی آشکتہ نہیں ہے لیکن سترک ہونے کی ضرور آشکتہ ہے سبھی سرکاریں سترکتہ سے احضا پریاز کریں کہ ٹرانسپورٹیشن رکھیں میں آوں گا شکلہ جی آپ کے پاس راجیند رانہ اس بیچ ایک درشک ہمارے ساتھ ہے راجیند رانہ جی جلدی سے اپنی بات کو رکھیں راجیند رانہ جی کیا کہنا چاہیں گے آپ جلدی سے اپنی بات کو رکھیں شاید ان تک میری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے حلال بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے پروفیسر صاحب جب کورونا چین کے وہاں سے آیا تھا وائرس یہ لوگوں کی نظروں کے میں آوں گا سر آپ کے پاس اس بیچ دلی سے اس وقت ایک بڑی خبر درشکوں کو بتانے جا رہے ہیں بڑی خبر دلی سے بریٹین میں نئے کورونا اسٹرین پر بولے سواسمن تری الرٹ ہے بھارت سرکار گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سرکار ہر چیز کے بارے میں پوری طرح جاک روک ہے کوویڈ نائنٹی سے نپڑنے کے لگاتات پریاس کیے جارہے ہیں جب کے بیچ نئے کورونا کے روپ کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں بڑی خبر اس بیچ یہ ہے کہ بریٹین میں نئے کورونا اسٹرین پر سواسمن تری نے اپنی بات رکھی ہے لیکن اس بیچ بڑا سوال جو ہمیں دوبے نے بھی اٹھایا جو ہم بھی اٹھا رہے ہیں کہ بیس ستمبر کو یہ وائرس دنیا کے نظر میں نیا سٹرین نیا روپ آیا تو اس وقت کیوں نہیں ان فلائٹس پر پرتبند لگایا گیا یہی اس سے پہلے ہم نے کورونا کال میں بھی دیکھا تھا کہ چین کے وہاں میں جب آیا تھا لانگ ڈاؤن ہوا تھا لیکن اس کے باوجودی فلائٹس سے بڑے پیمانے پر ایک دیش سے دوسرے دید آبا جائی ہوئی تھی اس کی وجہ سے یہ مانا جا رہا تھا کہ کورونا سنکرمن میں اور زیادہ رفتار دی اور ان سب کے بیچ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پر لوگ ماس سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن بھی نہیں کر رہے ہیں ڈلی سے بڑے خبر آپ کو بتا رہے ہیں پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ جنے ہیں پروفیسر صاحب یہ نئے سکرین کا آنا ان سب کے بیچ موجودہ وقت میں کورونا کال میں تو ہم نے دیکھا کورونا کال کھر چھلی رہا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا بھئی لوگ ڈاؤن تھا لوگوں میں ڈر تھا لوگ ماس کا استعمال کر رہے تھے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کر رہے تھے لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کورونا کو افوا سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ کورونا نام کی کوئی چیز نہیں ہے ان سب کے بیچ وائرس کا نیا روپ لے لینا اور موجودہ وقت میں دیش کے اندر اتنی لاپروائی سر یہ کتنی خطرناک ہیں ہم نے مارچ سے اگر اس کو فالو کریں کہلا کیس ہمارے ہاں کیرلا میں 31 جنوری 2020 کو آیا اور اس کے بعد فروری مارچ میں انفیکشن کا جو سنکرمن کی رفتار رہی اس کی جو گتی رہی وہ دھیمی رہی پھر اپریل کے پہلے ہفتے میں نظام الدین جماعت سے لوگ نکل کے پورے بھارت کے سترے راجیوں میں پھیلے کچھ سے کووڈ پھیلا اس کے بعد جو ہمارے لیبر اور ورکرز ممبائی چندائی ہیدراباد سے لوٹے بیہار و یوپی اپنا چھتیز گل مردی پردیش اور راجستان کی طرف اس سے پھر بہت بڑا ایک انفیکشن کا پھر پبلک ٹرانسپورٹ کھولا گیا انلوکنگ شروع ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ دلی بمبائی ہیدراباد چندائی کرلا بہت اچھا کر رہا تھا تیز گل جو بہت اچھا کر رہا تھا سب جگہ سنکرمن کی رفتار بڑھنے لگی اور بڑھتی چلی گئے بھارت ایک بہت بڑا دیش ہے ہر راج میں اپنا اپنا پیس آیا ہر راج میں اپنا اپنا انہوں نے سبھالا میں ملکے بھارت سرکار کے ساتھ کافی کام کیا اور اس سے جو سامنجت سامنجت سے بنا اس سے کافی کنٹرول کرنے میں مدد ملی پھر ٹیسٹنگ بڑھا ہی گئی مارچ میں ہمارے پاس ایک ہی لیب تھی اس کی ٹیسٹنگ کے لیے اب ہمارے پاس دوہزار سے زیادہ لیب ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کی کتنے پندرہ کروٹ ٹیسٹ ہو چکے ہیں ٹیسٹنگ بہت بڑھ گئی اور اب پھر جو امید تھی کہ ہمارا نوراپری آئے پھر اس کے بعد شہرہ آیا پھر اس کے بعد بیچ میں عید بھی نکل گئی دیوالی آئی چھٹ آئی تو یہ سب کل ملا کے ہم لوگ سب امید کر رہے تھے کہ بڑھے گا اور وہ بڑھا دومبر میں حالت کافی خراب رہی لیکن اب اگر ہم دیکھیں دسمبر میں تو اچھی سلور لائننگ یہ ہے کہ سنکرمن کی جو رفتار ہے تھوڑی دھیمی پڑی ہے اس میں لوگوں کا بھی صحیح ہو گیا میں یہ نہیں کہوں گا جو ہم لوگ پہلے دیکھ رہے تھے آج میں دیکھتا ہوں تو زیادہ تر لوگ ماسک لگا رہے ہیں یہ میں نے دیکھا ہے تو اگر لوگ اسی طرح سے بچاؤ رکھیں گے تو خود بھی بچے رہیں گے دوسروں کو بچائیں گے ہمیں اپنا بچاؤ کر ہم کریں گے تو دوسرے اس سے بچ جائیں گے اور ابھی دیکھیں اگڑم سے ہسپٹلز میں جو سنکھیا ہے روگیوں کی کووڈ سے گرسک لوگیوں کی اگڑم سے کم ہو گئی ہے آئی سیوز میں اور ویسے بھی ایڈمیشن آکسیجن کی ریپائرمنٹ بیچ میں ہمیں آکسیجن کی کمیر کا بھی سامنا کرنا پڑا بھارت میں تو یہ سب کو دیکھتے ہوئے کافی پھر اب جو ویکسین کی ایک آشا سب میں بندھی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ کووی شیلڈ ویکسین جنوری کے مدھے آخیر تک آ جائے جیسا ڈاپٹر ہرش وردھن بھی کہہ رہے ہیں اور بھارت سرکار کا بھی ماننا یہ ہے پردان منتری نے بارے 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 میرا ایک سوال ہے پروفیسر صاحب یہ جو ویکسینوں کے بارے میں ذکر کریں جو جنوری کے آس پاس آ جائیں گی جس کو لے کر بڑے پیمانے پر تاہی ہے یہ ویکسین کو لے کر بھی ذہن میں لوگوں کے سوال ہے یہ کتنی کارگر ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں اگر جو ان کمپنیز جنہوں نے بنائی ہے فائزر کو لے لیں موڈرنا کو لے لیں وہ پچانوے پرتشت تک اس کی ایفکیسی بتاتے ہیں اور اگر ہم کووی شیلڈ کو لیں جو ایسٹرازینکا والی اکسپورٹ یونیورسٹی کے ساتھ اور جو سیرم انسٹوٹ بنا رہے ہیں اس کی بھی جو ایفکیسی ہے ایک ڈوز لگنے کے بعد نائنٹی پرسنٹ دیکھی گئی اور پھر جب دو ڈوز لگیں یا ڈیر ڈوز لگیں تو اس کی ایفکیسی قریب ایوریج ستر پرسنٹ ہے تو ستر پرسنٹ اگر کوئی ویکسین کامیاب ہوتی ہے اور ایفیکٹیو ہوتی ہے تو وہ بہت بڑی اکلب بھی مانا جاتا ہے تو اس میں اور بھارت بائیو ٹیک کا بھی اسی پرکار سے جو بھی سننے میں آرہا ہے اور جو پڑھ رہے ہیں ہم لوگ اس میں جو آنکڑے ابھی آنے ہیں ان کے جو انترم آنکڑے آنے ہیں جو انہوں نے ڈی سی جی آئی میں سمیٹ کی ہیں ڈی سی جی آئی نے اور کچھ آنکڑے مانگے ہیں ابھی تونوں سے ہی ایسٹرزینکا سے بھی مانگے ہیں بھارت بائیو ٹیک سے بھی مانگے ہیں تو جیسے ہی وہ ان کو یہ پرستط کریں گے تو پھر جو سمیٹی ڈی سی جی آئی نے بنائی ہے وہ سمیٹی اس کا گہن ادھیان کر کے اور پھر اپنا نرنے دے گی کہ یہ واقعی میں اور افکیشنس ہے دونوں باتیں دیکھیں کہیں فیس ون ٹرائل اور فیس ٹو ٹرائل میں اس کی سیفٹی کا سنشت کر لیا گیا اب فیس ٹری ٹرائل میں سیفٹی کے ساتھ ایمینو جینیسٹی اور لانگ ٹرم ایمینیٹی کتنا دیتی ہے یہ تین مہینے چھ مہینے سال بھر تو یہ جو فیس ٹرائل ہے یہ دو سال تین سال تک چلے گا لیکن ابھی انترم جو آنکڑے ہیں ان کی بیسز پہ یہ پرمیشن مانگی جا رہی ہے کہ کیا ہم اس کو میس ویکسینیشن کے لیے رول آؤٹ کر سکتے ہیں جیسے یوکے کی گورنمنٹ نے کیا اور وہاں کی لائسنسنگ ایجنسی نے آخرائز کیا یو ایس ایف ڈی اے نے دونوں کو اجازت دے دی ہے موڈرنہ کو بھی دے دی اور فائزر کی ویکسین کو بھی دے دی ہے کہ وہاں پہ موڈرنہ کی ویکسین کا بھی شروع ہو گیا جو ٹی کا کرن ہے تو اس پرکار سے اور ہمارے ہاں سپورپنی کی ویکسین کا بھی ٹرائل چل رہا ہے ہمارے یہاں جو زائیڈس کیڈلہ اس کا بھی چل رہا ہے تین کمپنیاں اور بنا رہی ہیں اس میں دو ہمارے لے بنا رہے ہیں اور باقی لوگ ویکٹر بانٹ بنا رہے ہیں اس کو تو میں سمجھتا ہوں ایک بار ویکسین آ جائے گی اس کے بھی دو ڈوز لگنی ہے چاہے وہ کسی کی بھی ہو چاہے فائزر ہو اس کے بھی دو ڈوز لگتی ہیں کو ویکسین جو بھارت بائیوٹیکی اس کے بھی دو ڈوز لگنی ہے اٹھائیس دن کے انتر پہ کووی شیلڈ ہے جو سیرم انسٹیوٹ والی اس کے بھی دو ڈوز لگنی ہے تو دو ڈوز لگنے کے دو سے چار ہفتے کے دار رو پرتیرودک شمتہ بلڈ ہوتی ہے تو ہمیں ابھی جیسے آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ جو ہم بچاؤ کے اپائے کر رہے ہیں مارک سے اور ابھی تک وہ کرتے رہنے پڑیں گے اگلے چھ مہینے اور اس میں کوئی ڈھلائی کسی فکار کی بھی اگر لوگ کریں گے تو ان کو سیم نقصان ہوگا اور دوسروں کو بھی اس سے نقصان ہوگا اب جو یہ بات کل رہی ہے کہ یہ میوٹیشن ہو گئی اس وائرس کی یوکے میں تو آپ نے خود ہی کہا کہ یہ سیپٹیمبر میں موٹیشنز دیکھے گئے اور سیپٹیمبر سے پہلے اکی دیشوں میں موٹیشنز دیکھے گئے ہیں تو اس سے اتنا چنتا جنک بات نہیں ہے یہ ٹھیک ہے یوکے میں تھوڑا سا زیادے موٹیشنز دیکھے جا رہے ہیں وہ سکتا ہے کہ فیدر کا کوئی اس میں افیکٹ ہو آپ کو پتا نہیں ہے اس بارے میں تو ابھی اس پہ گہن ادھیان ویڈانک کر رہے ہیں اور میں سوچھو اگلے کئی ہفتوں میں اکڑے جب آنے شروع ہو جائیں گے لیکن پروفیسر صاحب یہ جو نئے موٹیشن کے بارے میں اور نئے سٹینڈ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جس کو لے کر کڑے پرتیبند جو شاید پہلے کبھی نہیں لگا گئے ٹیر فور پرتیبند ریٹن نے لگا رکھے ہیں اب کیا ہمیں بھارت کے اندر بھی کڑے فیصلے کڑے نیم بنانے کی اب ضرورت ہے جیسا کی فلائٹ 31 دسمبر تک کی بات کی گئی جس پر پرتیبند لگا کہ یہ فیصلہ بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا یا موجودہ وقت میں اب کچھ کڑے نیم کڑے فیصلے نینے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں ابھی بھارت میں وہ الارم والی بات نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگ ضرور آگے ہیں اب وہ آگے ہیں کون لوگ آگے ہیں پتہ نہیں ہے اگر یہی بات ہم فروری میں کرتے تو اس کی سمجھ میں آتی تھی کیونکہ فروری میں ہمارے ہاں سنکربیت لوگوں کی سنکھیا بہت تھوڑی تھی لیکن کچھ بجوں سے اتنا اس پرکٹلی کوارنٹین نہیں ہوا جو لوگ قرآنوں سے آئے وہ چلے گئے اس کمیونٹی میں اور اس سے سنکرمون پھیلا یہ ہم نے دیکھا بھیل باڑا میں پھیلا البر میں پھیلا اور جگہوں پہ بھی پھیلا دلی میں بمبائی میں کتنا پھیلا اس ویجے سے لیکن میں یہ کہوں گا کی ابھی اتنے سخت پتیبند کی بھارت میں ایسی آوشکتہ لگ نہیں رہی ہے جس طرح سے بریٹین میں لگا رہے ہیں وہ کیونکہ زیادہ سنکھیا میں لوگ آ گئے جو نئے ملٹیٹڈ وائرس سے سنکرمد ہیں بھارت میں ری انفیکشن بھی بہت زیادہ دیکھنے میں نہیں آیا ہے دیکھیں ابھی کم سے کم ایک کروڑ کے پار ہو گئی ہماری سنکھیا اس میں سے نائنٹی پرسنٹ لوگ ریکور کر گئے ہیں اور بہت کم لوگ ری انفیکشن کے ساتھ دوبارہ انفیکشن کے ساتھ کووڈ کے آئے ہیں لیکن اس میں موٹیٹڈ وائرس بھی شامل ہوگا جو بھارت میں موٹیشنز ہوئی ہیں تو ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہمارے موٹیشنز نہیں ہوئی ہیں اگر ادھیان کریں گے تو ہم کو بھی مل جائیں گے وہ لیکن اس کے لیے لگے گا تو میں یہ مانتا ہوں کہ اب کچھ اس پہ تھوڑی سی ازدین بھارت میں بھی کیا جائے گا اور جس میں اب اس کے سیمپل سلکھیں تو اس سے پتہ لگ جائے گا لیکن اچھی بات جو یوکے سے بھی خبر آئی ہے کہ انفیکشنز ضرور ہے وائرس جاگے لیکن اتنی جو گمبیر بیماری جتنی ہوتی تھی کووڑٹ سے اس سے زیادہ گمبیر نہیں ہو رہی ہے ابھی تک کی جو انفرمیشن ہے اب آگے کیا ہوتا ہے یہ آگے آنا والا سمیہ بتایا گا جیسا کی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ شود کی ضرورت ہے جو میٹیٹ بائٹرز کے بارے میں یا نئے سٹرینڈ کے بارے میں نئے روپ کے بارے میں میں مانتا ہوں کہ فلائٹوں پہ پرتیبان لگا دیا گیا لیکن حال فلائل اس سے پہلے لوگ جو برٹین سے آئے ہیں کیا ان کے سیمپل لیے جا رہے ہیں کیا ان کی جانچ کی جا رہی ہے کیا نئے سٹرینڈ کو لے کر کس طرح کے قدم اٹھائے جا رہے ہیں کیونکہ ایک بڑی بات یہ نکل کر آ رہی ہے کہ بھئی کرونا وائرس تو ہے لیکن اس کا نیا جو سوروپ سامنے آ رہا ہے جس کو لے کر پروفیسر صاحب بتا رہے ہیں سنکرمڑ پھیلا سکتا ہے امیت اس کو لے کر کیا جانکہ رہی ہے دیکھیں جہاں تب ویکسنگ بات ہے تو ساری چیزیں جو ہے وہ ریسرچ کا بچہ ہے اور یہی بڑی بات ہے کہ جب بیس ستمبر کو پہلا معاملہ جو سٹرینگ بات کی جا رہی ہے نئے سٹرینگ بات کی جا رہی ہے بیس ستمبر کا آیا اور اسے انگلینڈ کو بھی اپنے اپریٹمن لگانے تمام چیزیں کرنے میں اتنا سارا وقت لگ گیا تو جاہر طور پر چیزوں کو سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ نئے چیزیں ہیں نئے ریسرچ ہیں اور ہر کوئی اسے لے کے صرف دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی پرانا کے لیے ان کے ساتھ میں نہیں چلنا ہے جو داکٹر صاحب بات کر رہے کہ جو تمام دوائیں بڑھ رہی ہیں ان کے لیے بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نئے سٹرینگ میں بھی یہ اسی طرح کارگر ہوں گی جیسے کی اس پرانے کرونا وارس کو لے کے جو دبا جنریٹ کی گئی ہے لیکن ساری چیزیں ابھی دعو کے ساتھ ہیں حقیقت کیا ہوگی کیا ہوگا یہ کوئی نہیں یہاں ساری چیزوں پر لگاتا ریسرچ چل رہی ہے دوسری بڑی چیز کہ آج جو آپ آت کال بیٹھے بڑھائی گئی کہ اس میں صرف ایک دیسیجن لیا گیا ہے کہ 31 دسمبر تک بیٹرین سے آنے والی بیٹرین سے جو لوگ اب تک آئے ہیں سرکار کر رہی ہیں خود کینڈری سوافت منتری کر رہے ہیں کہ دیش میں کسی کو بھی چنسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سرکار لگاتار اسے لیکے گمبین ہے سرکار اسے لیکے لگاتار کام کر رہی ہے تو کیا بیٹرین سے جو لوگ اب تک آئے ہیں خاص طور پر 20 ستمبر کے بعد یہ کہا جائے کہ اکٹوبر کے اور نومبر کے مہینے اب دسمبر چلنا ہے جو لوگ آئے ہیں کیا ان کا سیمپل ٹیسٹ ہوگا کیا ان لوگوں کے لئے کوئی بیوستہ کی جائے گی یہ کئی سارے سوال ہیں جو کی کینڈری سوافت منتری کے جہن میں جرور ہوں گے اور تمام بشیشت کے خاص طور پر چاہے گے ہم آج تیمہار کی بات کریں یا سوافت بیوستہ بیوستہ کی جو ٹیمیں ہیں وہ جرور اس بات پر نظر بنائی ہوئے ہوں گی کہ آخر کار آگے کس طرح کی رنڈنی سائے کرنی ہے کیونکہ پچھلی بات جو چیزیں ہوئی ہیں خاص طور پر فروری کی بات کریں مارچ کی بات کریں تو اس طرح کی چیزوں سے دیش شاید اب نہیں گزرنا چاہے گا اور کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ وائرس جو ہے یہ نیا سٹرین جو ہے یہ سیبنٹی پرسنٹ اور زیادہ پرواؤس آلی ہے تو جائر طور پر اگر اس طرح چیزیں ہوتی ہیں تو لوگوں کے لئے ایک بات ضرور بھلے ہی سواست منتری کہے کہ چنٹا کے بات نہیں لیکن لوگوں کے لئے چنٹا کا وشہ ہوگا اور جن چیزوں لے کے ہم یہاں پہ چرچہ کر رہے ہیں کینرے سواست منترالے کی جو بیٹھا پوری تھی ان سارے وشہوں پہ چرچہ ہوئی اور سرکار اور سواست منترالے دونوں اپنی لگاتار آگے کی نہ صرف رنڈنیت بنا رہے ہیں بلکہ تمام چیزوں پہ لگاتا نظر بنائے ہوئے ہیں جی تو بڑی بات صاف طور پہ امید نے کہی کہ سواست منتری کہہ رہے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں کیونکہ پوری دنیا میں ہرکم مچا ہوا ہے اور بھارت کے اندر بھی اس نئے اس ٹرین کو لے کر لوگ اب سوچ رہے ہیں رکھتے ہیں چھوڑے سبرے کے لیے جلد حاضر ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی خودی کو آسم آیا ہے تو یہ انداز آیا ہے خودی کو آسم آیا ہے تو یہ انداز آیا ہے تم میں بھی میں ہوں شت بلس بان مسالہ GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D-Pharma, B-Pharma offers best infrastructure best transport facility best academic service and best placement service register today to avail 20% discount call 9971-496-497 or visit the campus Kanpur-Laknao Highway near or now GGS Education Group فٹ رہنا ہے تو فٹنس ہیلتھ آئی لے آؤ You are corrupt آئیں کریکٹ ہوتا ہے بابلی صحیح بولے ہیں تو لے آئیے فٹنس ہیلتھ آئی آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی تو بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے سواب بولے میں کتنے alert ہیں ہم یہ ہم سوال کر رہے ہیں کیونکہ ہم ویکسین کی درکار کر رہے تھے اور کسی کے زباں پر ایک ہی سوال تھا کہ آخر ویکسین کب آئے گی ویکسین کب آئے گی اور ویکسینیں جب بننا شروع ہوئیں اور اور اس بیچ ایک درشک ہمارے ساتھ ازلال احمد ہمارے ساتھ رہے ہیں ازلال جی اپنی بات کو رکھیں ازلال جی کیا کہنا چاہیں گے ٹی وی کے وولم کو کم رکھیں جلدی سے اپنی بات کو رکھیں سر کورونا جس طریقے سے اپنا روپ بدل رہا ہے اور لوگوں کا عام جن کا ملتی ہے وہ نہیں مل پا رہی ہے جس سے لوگ اس کی چپیٹ میں آ رہے ہیں صرف ویباہ یا سرکریں جو گائیڈ لائن دے رہی ہے اس میں صرف مارک کا ہی حوالہ دے رہی ہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ازلال جی تو ازلال احمد درشک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے جو اپنی بات صافتہ لیکن جیسا کی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ویکسین کیا میں درکار تھی لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وائرس نے ہی اپنا جو ہے صوروپ بدلنا شروع کر دیا ہے ڈاکٹر ایک شکلہ جی اس طرح سے جیسا کی پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک سال کے دوران ہم نے دیکھا کہ وائرس نے اپنا جو روپ ہے جو صوروپ ہے وہ بدل لیا اور جس کے بارے میں اس کو لے کر دنیا میں ہرکا مچا اگر اس طرح سے وائرس اپنا سار دل سار صوروپ بدلتا رہے گا تو یہ یہ ویکسین یں کیسے کارگر ثابت ہوں گی جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیسے چیزوں کو روکا جائے گا اے شکلہ جی اے شکلہ جی کیا میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے آرہی ہے بیچ میں آواز کٹ گئی تھی کبھی لبا دسکشن چل رہا ہے آرہ 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 جی میرا سوال آپ تک پہنچ یا میں دورا یہ ہم لوگ کافی دیر سے نئے اسٹرین جو کرونا وائرس کا پرکاش میں آیا اس کے بارے میں چرچہ کر رہے ہیں اور یہ اچھا ہی ہے کافی سمیہ رہتے ہی ہمیں اس اسٹرین کے بارے میں جانکاری ہو گئی اور پورے وش میں الگ سنسطانوں نے سنسطانوں نے وش روک سکے اور جو بچاؤ کے دوسرے طریقے ہیں وہ بھی لیے جا رہے ہیں آوہ گبن روکا جا رہا ہے لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ جو ایک بیوستہ کی گئی ہے کہ جو بھی یاتری انگلینڈ سے آ رہے ہیں تیسٹ ہوگا تیسٹ ہونا چاہیے لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ انفیکشن ہونے کے ترند بعد آرٹی پی سی آر پازٹیو نہیں ہوتے اس لئے اچھت ہوگا کہ جو بھی یاتری ان دیشوں سے آ رہے ہیں جہاں پہ اس وائرس کی سمحونا ہے ان سب کو کرنٹین کیا جائے تاکہ وہ اگر انفیکٹڈ نہیں بھی ہیں تب بھی کوئی رسٹ نہ لیا جائے اور ان کو جن سامان کی بیچ میں آنے جانے نہ دیا جائے بچاؤ کا ایک یہ بھی اچھا اپائے ہوگا دوسرا جو ہم پچھلے لگ بگ آٹھ نو ماہ سے پرچار کرتے چلے آ رہے ہیں سنچار مادیموں سے کروڑنا سے بچاؤ کا صرف ایک ہی طریقہ ہے ساپ سفائی ہاتھوں کی سفائی سوشل جسٹنسنگ اور اس کا کوئی بشیش دوا بھی اس کی نہیں ہے ویکسین کی جان تک بات ہے پورے وشو میں کورونا کی ویکچین کا اتفادت کنی لگ بہت پراغم ہو چکا ہے بہت سے دیشوں میں اس کا کلینکل ٹرائل چل رہا ہے اور بہت سے دیشوں میں کلینکل ٹرائل انتیم چرن میں ہے بھارت سرکار نے بھی گوشنا کر دیا کہ جنوری تک ویکچین اپلمد ہو جائے گی یہ ایک اچھی قبر ہے لیکن یہی سوال اکے شکلا جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اکے شکلا جی کیا مجھے سکتا ہے اکے شکلا جی اسی بات ہے میرا سوال ہے ایک طرف ویکسین کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے جی ایک طرف ویکسین کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے ایک طرف ویکسین لوگوں تک پہنچنے والی ہے لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وائرس اپنے صوروب کو بدل رہا ہے اس سطحی میں اگر وائرس سال در سال ایسے اپنے صوروب کو بدلتا رہا تو یہ ویکسینیں کتنی کارگر ثابت ہوں گی میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے یہ آپ کا پرشن بڑا اچت ہے اور اس کا سمجھت اتتر جو ہمارے ویششک اس کا سمجھت اتتر تو ہمارے ویششک جو آرینے ٹیسٹ اس نئے وائرس کا کر رہے ہیں اور ویکسین اتپادن کر رہے ہیں بڑے بڑے سر سنگڑن ہے اس کا اچت اتتر ہم چاہیں گے کہ وہی دیں کہ یہ جو ویکسین ہماری بن رہی ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کارگر اوشے ہوگی کیونکہ اسی وائرس سے بن رہی ہے جو ابھی ہمارے پرچلن میں ہے جو انفیٹ کر رہا ہے جو نیا وائرس ابھی پرکاش میں آیا ہے انگلینڈ میں برٹیش میں اس کے انفیٹشن کے کیسز ابھی کم ہیں اس لیے جو ویکسین بنائی گئی ہے یہ انہی روگیوں کے لئے کارگر ہوگی جو کہ پرچلنے تو وائرس سے انفیٹڈ ہے میں سمجھتا ہوں سندے کرنے کا پرشن نہیں ہے کہ جو ویکسین ہمارے ہاں آنے والی ہے وہ کارگر ہوگی ہے نہیں ہوگی کیونکہ ابھی جو نیا اسٹرینڈ ہے اس کے انفیٹشن کی بھارت میں کوئی سوچنا پرات نہیں ہوئی اس لیے ہم لوگ کو جو ویکسین آ رہی ہے اگلے ماں سے اس کو سواگت کرنا چاہیے پریاسوں کا سرکار کے پریاسوں کا سواگت کرنا چاہیے کہ ایک ویکسین مارکٹ میں آ رہی ہے اور وہ ہمیں لوگوں کو بچاؤ کرے گی ایک درشک اس بیچ ویکرم ہمارے ساتھ جلے ہوئے ویکرم اپنی بات کو رکھے ساہب یہ جو جیسی لوگ جو یہاں پر آ رہے ہیں اور جس طریقے سے سرکار نے روک لگائی وہ بہت اچھی بات ہے لیکن ویکسین کو لیکی کہیں نہ کہیں جو ایک جانکاری عام لوگوں میں نہیں ملک پاری اس میں ویباہ کو اور سرکاروں کو دیان دھنا چاہیے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ہم سے جننے کے لیے ویکرم صاحب ہمارے ساتھ جلے ہوئے تھے تمام درشک بھی ہمارے ساتھ پروفیسور صاحب یہی سوال کو میں آپ سے بھی لینا چاہوں گا کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں جیسا لگ رہا ہے کہ سال در ساتھ جو وائرس اپنا سروب بدل رہا ہے ایک طرف جو موجودہ وقت میں کرونا وائرس ہے اس کے لیے ویکسینیں تیار ہیں اور بڑے پیمانے پر ان کو ڈسٹیبیوٹ کر کے ان تک جو سنکرمید لوگ ہیں ان تک پہنچانے کی قواہ چل رہی ہے لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں وائرس سال در سال اپنا سروب بدل رہا ہے اس ستھی میں ہماری موجودہ ویکسین جو ہمارے پاس ہیں یہ ان کا بھوش کیا ہوگا یا یہ کتنی کارگر ہوں گی اس کے بارے میں صرف تھوڑا سا بتائیں دیکھیں اگر آپ دیکھیں پچھلے دس مہینوں میں کتنی تھیریز آئیں کہ بھارت میں موٹلیٹی کم کیوں ہیں بھارت میں سنکرمن کم کیوں ہیں بھارت میں یہ سمٹومیٹک لکشن رہیت روگی کیوں ہیں تو اس میں بہت وجہوں کو شامل کیا گیا اور ان پر بسر چل رہی ہے کہ بھارت میں ممار کی ویکسین لگتی ہے بی سی جی کے ٹیکہ لگتا ہے بھارت میں ہماری ہاں ایسے ہی دینسٹی اور پاپولیشن اتنی ہے کہ ہم روز ہمیں بیس وائرس ہم اندر کرتے ہیں اور اس کی روگ پردرودک شمتہ شریر میں بیلڈ ہوتی ہے ایک تو بات یہ ہو گئی دوسری بات جو ابھی تک دیکھنے میں آئی اور جو پائزر والوں نے بھی کہا ہے جن کی ویکسین ہے یوکے میں بھی یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ جو وائرس موٹیٹڈ وائرس ہے اس کے اگیسٹ بھی یہ کام کرنا چاہیے لیکن جیسے میں نے کہا یہ پرشن ہے اس کا اتتر تب ہی ملے گا جب آگے کیسے جیسے ویکسینیشن ٹی کا کرن آگے بڑھے گا اس کا ملے گا اب بھارت میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بھارت میں بھی یہی ماننا ہے کہ ویکسینیشن جس ویکسین کا بھی ہوگا کچھ نہ کچھ اس کا اثر اس والے نیوٹیشن والے پہ بھی ہوگا اگر آپ دیکھیں فلو کی ویکسین جو کومن کی ویکسین کا ٹی کا بھارت میں تو اتنا پرچلیت نہیں ہے بڑت یو ایسے میں بہت یو ایسے یورپ میں بہت لوگ لگواتے ہیں سردیوں میں ایک سال میں ایک ٹی کا لگتا ہے اور پرتیورش اس وائرس کی جو چریت رہے وہ بدلتا ہے اسی لیے ہر سال لگانا پڑتا ہے اور وہ ویکسین ہر سال لگانی پڑتی ہے ہم لوگ اتنا نہیں لگاتے کیونکہ اس میں اتنا پینڈیمک نہیں ہوتا ہے اس میں تھی کہ ایک پریوار کے کسی ویکسی کو ہو گیا سنکرمہ تو چار پانچ اور لوگوں کو ہو جاتا ہے لیکن جس طرح سے انفیکٹیوٹی اس وائرس کی ہے اور جو موٹیٹیڈ وائرس کی ہے یہ کورونا وائرس کی موٹیشن کی اتنا انفیکٹیوٹی باکی وائرس اس کی نہیں میزلز کا وائرس ضرور اتنا انفیکٹیو ہوتا ہے تو اس سے بھی بچاؤ کرنا پڑتا ہے اس کی بھی ویکسین ہے تو یہ کل ملا کے ستر پرتشت بھی اگر ویکسین کام کر جائے گی اور اس میں یہ موٹیٹیڈ وائرس بھی شامل ہے تو میں مانتا ہوں کہ کافی حد تک سنکرمن کو روکنے میں مدد ملے گی کیونکہ ہمارے شریف کی روک شمتہ بھی تو ہے آپ دیکھئے ہمارے 133 کروڑ کی آبادی ہے ابھی تک کیول ایک کروڑ لوگ اسے کچھ اوپر سنکرمیت پائے گئے ہیں مان لیجئے یہ آنکڑا انڈر ایسٹیپیٹی ہے آپ اسے پانچ گنا کر لیجئے دس گنا کر لیجئے ملتیو در دیکھیں تو بہت کم ہے کچھ پریواروں کے لوگ اس میں گئے ہیں چلے گئے ہیں ملتیو ہو گئی ہے لیکن اگر ملتیو در کو آپ دیکھیں گے ریکاوری کو دیکھیں گے تو ریکاوری 90% چل رہی ہے تو اس لیے بات ہم بار بار یہ کیوں کہتے ہیں بچاؤ کرنے میں ہی آپ کا بچاؤ ہے بچاؤ کرنے میں ہی دوسرے کا بچاؤ ہے اور اس کو بالکل وارٹلیٹی کو اور کم کرنے کے لیے آپ کو بچاؤ کرتے رہنا پڑے گا خاص طور سے جو ہمارے elderly population ہے جس کو full morbidities جیسے ڈائیبٹیز ہے blood pressure کی شکایت ہے heart کی بیماری ہے cancer کا علاج چل رہا ہے chemotherapy لگ رہی ہے organ transplant ہوا ہے ان لوگوں کو اپنا بہت خیال کرنا پڑے گا اور سردی ویسے ہے ویسے بھی سردیوں میں pollution اور ترہ ترے کے دوسرے respiratory virus بھی شروع اٹھاتے ہیں تو بہت کچھ ہمارے اب فرق ہے ویدیشوں سے لیکن اس کا کچھ positive side ہے اس کا کچھ negative side ہے اس لیے بہت دم سے panic کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں mutation ہو گئی تو کیا سارے mutation والے آ جائیں گے نہیں بھارت میں بھی mutation جیسے میں نے کہا سارے دیشوں میں دیکھے گئے ہیں اب UK میں کیوں خاص بات ہو گئی کہ وہاں پہ ابھی قریب ہزار patients کو ایسا دیکھا گیا کہ ان میں mutated virus دیکھ گیا اس لیے آنوں تا تھوڑا پرچیبند لگایا ہے otherwise اس وائرس کا چریتر ہی mutate کرنا ہوتا ہے RNA وائرسز کا جو چریتر ہے آپ ڈینگی وائرس دیکھئے ایک ورس آتک ہو جاتا ہے برکتی دور بڑھ جاتی ایک ورس میں کچھ بھی نہیں ہوتا اس بار ڈینگی کا کوئی شور نہیں مچا COVID چلتا رہا سارے گرمیوں میں آرے برسات میں آپ نے دیکھا ہر سال ایک ڈینگی کی واجے سے بہت پر اس کو بیٹ نہیں ملتے تھے لوگوں کو تو زی کا وائرس کا بڑا آیا ٹھوڑے ٹھیکن گونیا کا آیا تو یہ پیریوڈک ہوتا ہے وائرس کا بھی جو چلن ہوتا ہے اسی لیے لوگوں کو باتا یہ سمجھا رہے ہیں آپ بھی سمجھا رہے ہیں ہم بھی سمجھا رہے ہیں ہم خود بھی یہی ویکسین رہے گی کیونکہ ویکسین لگتی روک کرتی روزک شمتہ نہیں بننی ہے اس میں سمیں لگے گا دو ڈوز لگیں گی دوسری ڈوز کے بعد دو ہفتے تین ہفتے بعد آپ کی روک کرتی روزک شمتہ بنے گی سب میں برابر نہیں بنے گی یہ سمجھنا سب کو ضروری ہے پروفیسر صاحب ایک لاز سوال آپ نے ڈوزز کا ذکر کیا کیا ان ڈوزز کے مادیم سے ہم کرونا وائرس کو دنیا سے ختم کر دیں گے یا یہ کرونا وائرس ہماری زندگی کے ساتھ ہمیشہ چلتا رہے گا دیکھیں وائرس کو ختم کرنا تو کسی کے بس میں نہیں ہے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ وائرس کو جیوگرپ باؤنڈری نہیں کرتا ہے وائرس کے اور بیکٹیریا کے ساتھ یہ سمجھ ہے بھارت کے باہر نہیں ہوگا دو سو دیش آج اس سے گرس ہے اس لیے اچھی vaccine کا بننا بہت آبش ہے تو اس پہ دیکھ نا اب یہ ہوگا جس پرشن کے اتر ہم کو بھی چاہیے کی کیا یہ جو vaccines بن رہی ہیں یہ ایک ورش تک کام کریں گی 6 مہینے کام کریں گی یہ پورا ہوگا کب ان پرشن کے اتر ہم کو ملیں گے اب ان ترم ڈیٹا کے آدھار پہ یہ دیکھا گیا کہ vaccine سڑکشت ہے اور vaccine کچھ نہ کچھ روک پرتی روزق شمتہ بنا رہی ہے اور اگر 60% 70% بھی بنا رہی ہے تو vaccine کامیاب مانی جاتی ہے اور اس کا پریغ کیا جا سکتا ہے وائرس رہے گا وائرس کہیں جانے کا بھی آپ کو استعمال زندگی بھر کرنا ہے اور امیت فیلال لوگ کتنا جاگروپ ہیں راجدھانی ڈلی میں سنکرمڑ وہاں پہ بھی رفتار پکڑ رہا اس کے بارے میں بتائیں دیکھ لوگوں کی یاگروپ تا ایک طرح یہ کہا جا سکتا کہ ختم ہو گئی کہ سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کی روز مرہ کی زندگی ہے لوگ اس سے طرف ہے اور آرثی جیسے تمام لوگوں کی خراب ہوئی ہے اس کے بعد سے لوگوں کی لینا چاہتا اور یہی بڑی وجہ ہے کہ روز مرہ کے کاموں میں لوگ نہ تو دکھائی دیتی ہے نہ چیزے دکھائی دیتی ہے حالانکہ مارس والی بات کی جائے تو مارس جرور لوگوں کے چہرے پہ نگر آئے گا کیونکہ اسے لے کے کئی سار انڈی ام ہے چالان ہے تو ایسے لوگوں لگتا ہے کی اتنا بڑا چالان وہ کیسے پے کریں گے اور جیسے بسوں کی بات کریں میٹرو کی بات کریں حالانکہ میٹرو جیسی جو سیوہ ہے وہ اب جیس انگل میٹرو سٹارٹ ہی میٹرو آج جیسی انگل چل رہی ہے میٹرو کنز رہا آپ جائیں گے ٹھیک ہے امید وقت کی تھوڑی سی کمی ہے فیلال بہت بہت شکریہ امید ہم سے جننے کے لیے اور تمام جانکاری دینے کے لیے اور پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور تمام پاس ہے نہ شاید پروفیسر صاحب کے پاس ہے نہ شاید بہت بڑی تعداد میں دنیا میں کسی کے پاس ہے کہ اس وائرس کے سروب کے بارے میں یہ وائرس کس طرح سے ہر سال اپنے سروب کو بدلے گا ویکسین وں بارے صاحب لہوزکار